حکومت قتم ہوتے ہی دہادی جماعتوں میں اختلافات سر اٹھانے لگے انوار الحق کاکر کو نگران وزیراعظم بنانے پر سربراہ بین پی اختر منگل ناراض مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو خط لکھ دیا کہا کہ نگران وزیراعظم کے لیے ایسے شخص کی نامزدگی کی گئی جس سے ان کے لیے سیاست کے دروازے بند کر دئیے گئے نون لیگ سازشوں اور غیر آئینی اقدامات کو اتنی جلدی فراموش کر گئی انسانی حقوق کے خلاف قانون سازی کا زیادہ استعمال نون لیگ پر ہی ہوگا نگران وزیراعظم کی مخالفت کیا کھلا تضاد نہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر سرفراز بکٹی کا بین پی کے سربراہ سردار اختر منگل کے سابق وزیراعظم نواز شریف کو خط پر ردعمل میر سرفراز بکٹی نے کہا اختر منگل جیسے بزرگ سیاست دان سے امید ہے اپنے رویے پر نظر سانی کریں گے بلوچستان سے نگران وزیراعظم کا انتخاب ہونا خوش آئین ہے امیر ہے انوار الحق کاکر شفاف انتخابات کے نقاط کو یقینی بنائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کے انوار الحق کاکر کو نگران وزیراعظم بننے پر مبارک بات کہا کہ آئینی طریقہ قار پر چلتے ہوئے ایک اچھے نام پر اتفاق ہوا سولہ ماہ میں ملک میں معاشی استحکام لے آئے امید ہے تسلسل جاری رہے گا شہباز شریف نے وزیراعظم ہاؤس چھوڑ دیا کل گارڈ آف آنر دیا جائے گا کچھ ہی دیر میں قوم سے الویدائی خطاب کریں گے حکومت کی کارکردگی پر بات ہوگی دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف سے سابق وزیراعظم مصدق ملک کی ملاقات سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلائے خیال ملک کے آٹھویں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کل حلف اٹھائیں گے ایوان سادر میں آریفل وی نگران وزیراعظم سے حلف لیں گے انوار کاکر کو نگران وزیراعظم کا پروٹوکول مل گیا نامزد نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کا بی اے پی اور سینٹ رکنیت چھوڑنے کا فیصلہ بی اے پی اور سینٹرشپ چھوڑنے کا فیصلہ اپنی غیر جانبداری برقرار رکھنے کے لیے کیا دوسری جانب قائد ایوان سینٹ اس حق دار کی نامزد نگران وزیراعظم انوار کاکر سے ملاقات اس حق دار نے انوار الحق کاکر کو مبارک بات دی سابق وزیر خزانے ساگ دار نے وزیراعظم ہاؤس سے اپنا سامان بھی منتقل کر دیا ہم لوگ سب خوش ہے لوگ بھی ہم کو مبارکی جاتے ہیں تو ہم لوگت کا جواب جاتے ہیں یہ بہت اچھا بات ہے کہ پشتون نے پہلے بار وزیراعظم متخب کیا گیا ہے سارے علاقے عزیزو اور کھرب کا یہ پخر ہے اور سارے پشتون لوگ کے لیے یہ پخر کے بات ہے کہ ہمارے پشتون وزیراعظم بن گیا ہے نائنٹی دو نیوز نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی آبائی گاؤں پہنچ گیا انوار کاکر کا زلہ قلعہ صحف اللہ کے علاقے کان مہترزائی کے گاؤں صرح خولہ سے تعلق انوار کاکر کے نگران وزیراعظم بننے پر ان کے رشتہ دار اور عزیز وقارب خوش لوگوں نے نگران وزیراعظم سے اپنے آبائی علاقے کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے امیدیں بھی وابستہ کر گئی نگران وزیراعظم کے نام پر آج بھی اتفاق کے رائے نہ ہو سکا وزیراعظم مرادلی شاہ سے اپوزیشن لیڈر رانہ انسار کی ملاقات بے نتیجہ رہی نگران وزیراعظم کے لیے کل دوبارہ ملاقات کرنے پر اتفاق دونوں جانب سے نگران وزیراعظم کے لیے بعض نام زیر غور آئے مرادلی شاہ نے کہا پیپلز پارٹی قیادت سے مشاورت کے بعد نام دیں گے رانہ انسار کہتی ہیں نگران وزیراعظم کے لیے بہت سے نام ہے تجویز کردہ ناموں پر پارٹی قیادت سے بات کریں گے اگر اتفاق کے رائے نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا پیپلز پارٹی کے رہنمان ناصر شاہ کہتے ہیں کہ امید ہے کل کی میٹنگ میں نتائج نکل آئیں گے ابھی وقت ہے اور مقررہ وقت میں معاملہ تیہ ہو جائے گا ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ غیر متوقع نام ہوگا اوپر سے کوئی نام نہیں آتے نگران وزیراعظم کے لیے بھی ناموں کی افواہیں میڈیا پر چلیں نگران وزیراعظم کے لیے اتحادیوں نے شہباز شریف کو اختیار دیا تھا پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جیگو آئی قیادت نے کسی نگران وزیراعظم کا نام نہیں لیا تھا بلوچستان کے نگران وزیراعلا کے لیے مشاورتی عمل جاری وزیراعلا بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کا اوپوزیشن لیڈر ملک سکندر خان سے رابطہ نگران سیٹ اپ کے قیام پر بات چیت جلد ملاقات کرنے پر اتفاق بزنجو کے صادق سنجرانی اور خالد مکسی سے بھی رابطے مختلف ناموں پر غور کیا گیا قوم چہتروا یوم آزادی کل ملی جوش جذبے سے منائے گی کراچی سے کشمیر اور گوادر سے گلگت تک سب دھلالی پرچموں کی وہار جشن آزادی کے موقع پر ملک بھر میں تقریبات اور ریلیاں ہوں گی گھروں گلیوں اور بازاروں میں قومی پرچم لہرانے لگے ملک بھر میں سرکاریوں نے جیمارتوں پر چراغاں قیبر پختونخواہ اور زمشدہ ازلا میں بھی جشن آزادی کی تقریبات تعلیمی اداروں میں خصوصی تقریبات کا احتمام کلوں کے مقابلوں میں نوجوانوں سمیت عوام کی بڑی تعداد امڈ آئی ملتان میں کسانوں نے جشن آزادی کے سلسلے میں ریلی نکالی وہگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی روایتی تقریب پاکستان رینجرز کے چاکو چوبند جوانوں نے لہو گرما دیا پرچم اتارنے کی تقریب میں بڑی تعداد میں شہریوں کی بھی شرکت یوم آزادی سے ایک دن قبل وہگا بارڈر پر تقریب میں لوگوں کا جوش و جذبہ دیدنی فضا جیوے جیوے پاکستان اور پاکستان زنداباد کے ناروں سے گونج اٹھی لاہور میں جشن آزادی کے موقع پر امارتوں کو سجانے کا مقابلہ دل انتظامیہ کی طرف سے مشہور سرکاری مارتوں پر چراغہ حضوری باغ میں یوم آزادی کی تقریب کی فل ریسٹ ریہرسل کی گئی کمیشنر لاہور نے مزار اقبال پر حاضری دی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا دوسری جانے بیوان قائد عظم لاہور میں پاکستان کی تاریخ سے جڑا تصاویر کا خزانہ موجود قائد عظم سمید تحریک پاکستان کے سرکردہ رہنماؤں کی تصاویر تاریخ جھروکوں میں لے جاتی ہیں مصور پاکستان مادر ملت اور دیگر رہنماؤں کی تصاویر موجود فنکاروں سماجیوں مذہبی شخصیات اور کھلاریوں کے یوم آزادی کی مناسبت سے پیغامات ہمایوں سعید ادنان صدیقی بولے پاکستان ہے تو ہم ہیں یہ ہمارے بدورگوں کی قربانیوں کا سمر ہے رمضان چیپا مفتی منیب مشتاق احمد اور اسلاح الدین کی بھی قوم کو مبارک بات بولے آؤ مل کر اپنے دل سے اہد کریں اس ملک کی پہچاند بنیں متحدہ عرب امارات میں مقین پاکستانی کا جشن آزادی منانے کا نوکہ انداز خاور اقبال نے سبز ہلالی پرچم کے ساتھ سمندر میں غوطہ لگایا برادر ملک ترکیہ کا یوم آزادی پر پاکستانیوں کے لیے خوبصورت تحفہ ترکیہ کے صدارت اورکسٹرا نے پاکستان کے یوم آزادی کی مناسبت سے قومی ترانے کی دھن پیش کی نگران وزیراعظم کا تقرر بہت اچھا ہوا انوار الحق کا کر ساف انسان ہے چیئرمن اس تحقام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کہتے ہیں پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ مہنگائی ہے جسے کم کرنا آئی پی پی کا منشور ہے آئی پی پی کے چیئرمن اور صادر کی فردوس آشک آوان کے گھر آمد سیالکورٹ میں پارٹی کے ریجنل سیکرٹیریٹ کا افتتاح کر دیا تحریک انصاف کی بانی رہنما منززہ حسن نے بھی پارٹی سے راہیں جدا کر لی وطن واپسی پر اس تحقام پاکستان پارٹی میں شمولی تائم کان ثابت رکن قومی اسمبلی کی نو مائے کے واقعات کی شدید مضمت کہا کہ نو مائے کو جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا چیئرمن پی ٹائی کا کردار آئندہ الیکشن میں نظر نہیں آ رہا سابق وفاقی وزیر رانہ تنبیر کہتے ہیں نون لکھ کے قائد نواز شریف آئندہ ماہ وطن واپس آ رہے ہیں انتخابات آئندہ سال جنوری یا فروری میں ہوں گے اس حاق دار نگران وزریعظم بنتے تو بہتر تھا ان کے علمے بس یہی آیا نگران وزریعظم کا نام راجہ ریاض نے دیا اور شہباز شریف کی مرضی شامل ہے اس کا سندھ حکومت نے نیا ویڈیو اور سونگ آیا ہے کہ کراچی میں اتنی بسیں چل رہے ہیں یہ کراچی جاپان بن گیا ہے تو یہاں تو جاپان نہیں ہے تو اب سندھ کے وزیروں اور مشیروں نے کہنا شروع کیا ہے ہمارا گاؤں تھانا بھولا گھنے وہاں کا منسٹر کہتا ہے کہ وہ پیرس بن گیا ہے حکومت ختم ہوتے ہی مسلم لگ نون کے سابق ایمن نے کھیل داس کو ہستانی پیپلز پارٹی پر برس پڑے کراچی میں گارکنوں سے خطاب میں کہا کہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں اتنی بسیں چل گئیں کہ کراچی جاپان بن گیا کراچی کو پیرس یا جاپان نہیں لاہور جیسا بنانے والی حکومت چاہیے لاہور جیسا کراچی اور فیصل آباد جیسا حیدر آباد چاہیے سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت نے جاتے جاتے اپنے قریبی افسروں کو ہٹا دیا آخری دنوں میں ریکارڈ تقرر تبات لے وزیراعلا کے پرنسپل سیکرٹری فیاض جتوئی کو ہدے سے ہٹایا گیا گریڈ بیس کے عبد الرحیم شیخ و پرنسپل سیکرٹری وزیراعلا کا چارج دیا گیا آغا عبد الرحیم سیکرٹری محکمہ مادنیات و مادنی بسائل مقرر فیاض جتوئی سیکرٹری محکمہ سوشل پروٹیکشن تائینات